غریب خاندان سے تعلق رکھنے والے نعیم رکشہ والا نے اپنے رکشہ کو غریب مجبور لاچار اور معصور افراد کے لیے کیوں وقف کر دیا یہ چانیں گے اس ویڈیو میں اسلام علیکم ناصرین اے ڈبلیو سی ڈیچل میڈیا کے ساتھ میں ہوں محمد عمران جعفر ناصرین ایک کیا خوب شہر ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کم نہ تھے کے رو بیان آج جس سخصیت سے میں آپ کی ملاقات کروانے لگا ہوں وہ اس جس کی گویا سفسیر ہیں میری مراد ہے محمد نعیم رکشہ والا سے ان کی خاصیت ہی ہے کہ یہ پیشے کے اطباع سے رکشہ چلاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں اتنا احساس اتنا درد رکھا ہے کہ انہوں نے اپنے رکشے پہ بقاعدہ ایک فلیکس لگائی ہوئی ہے جس پر انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے اور اس پہ بطور خاص تحریر کیا ہے کہ معذور اور بیمار افراد کے لیے ان کے پکٹ اور ٹراب کی شہر میں یہ فری سہولت دے رہے ہیں تو ان سے جانیں گے یہ خیال انہیں کیسے آیا اور کب سے یہ کام کر رہے ہیں اسلام علیکم محمد نعیم بتائیے گا آپ کتنے عرصے سے رکشہ چلا رہے ہیں میں کم از کم جانا چین چار سال ہو گیا رکشہ چلا رہا ہوں تو یہ خیال آپ کو کیسے آیا آپ نے یہ فلیکس لگائی ہوئی ہے اس پر اپنا نمبر بھی دیا ہوا ہے کہ معذور اور بیمار افراد کو آپ شہر کے اندر مفت پک اینڈ ڈراب دیتے ہیں سر میرا یہ واقعہ جانا میرے رشتہ دار کے ساتھ ہوا ہے ایک اس وجہ سے جانا پھر میں نے یہ سوچا ہے اور میرے دوستوں نے بھی کہا ہے کہ آپ جانا رکشہ شہر میں چلاتے ہو کہ جانا آپ یہ فری سروے سے کیوں نہ چلا دو تاکہ جو معذور لوگ ہیں جو جانا بزرگ ہیں جو حاکدار ہیں غریب لوگ ہیں تاکہ آپ لوگ کو دعائیں بھی ملتے رہیں اور آپ جانا اپنا کام بھی جاری رکھو یہ مجھے خیال آیا میں دوست میں تو آپ کے عزیز کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہے ساروز وہ اپنے جانا بس میں سفر کر کیا تھا اس کی جیب کٹ گئی تھی وہ جب اپنا منظر نیچے اترا تو جانا اس کے پاس کرایا بلکل بھی نہیں تھا وہ اس نے جانا بہت سارے رکشہ لوگوں کو کہا ہے ایک ایک بندے کو کہا ہے کہ بھائی مجھے چھوڑ دو مجبوری ہے لیکن میں نے نشتر جانا ہے لیکن کسی نے وہاں اس کا ریسپونس نہیں دیا کوئی پیدل بچارہ جانا آخر کار اپنی منزل پہ پہنچا جب وہ ہماری ملاقات ہوئی اس سے وہ کہتے کہ بھائی آپ شہر میں رکشہ چلاتے ہو کہ کوئی غریب لوگ آپ کو مل جائیں کوئی معذور مل جائیں یا کوئی ایسا مجبور بندہ مل جائے آپ اس کی مدد کر دیا کرو تاکہ جانا یہ ثواب کا کام ہوتا ہے میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے تاکہ کسی اور کے ساتھ یہ واقعہ نہ ہو آپ کتنے عرصے سے یہ سرویس دے رہے ہیں معذور اور بیمار اور مجبور افراد تو سر یہ کم از کم جائے نا سال دیر سال ہو گیا الحمدللہ میں یہ سرویس ملتان سیٹی میں دے رہا ہوں تو کتنے لوگوں کو اندازن آپ ان کی منزل تک پہنچا چکے ہیں ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ہیں بس انگنت ہے بہت سارے لوگ ہیں مطبط عداد کبھی آپ نے نہیں گنی تو آپ کو روزانہ کی بنیاد پہ ایسی سواریاں مل جاتی ہیں یا دوسرے تیسرے دن یا آفتے میں ایک دو دفعہ نہیں روزانہ کی بنیاد میں ماشاءاللہ غیبانہ لوگ بہت سارے ملتے ہیں اور کسی کی کال بھی آتی ہے تو ہم ماشاءاللہ اسے بھی ریسپونز دیتے ہیں غیبانہ لوگ ماشاءاللہ بہت زیادہ ملتے ہیں آپ کو یہ خیال نہیں آتا کہ آپ اپنا رکشہ بھی مصروف کرتے ہیں اور اس سے کمائی بھی نہیں ہوتی تو آئیے کبھی خیال نہیں آیا کہ آپ اس طرح سے روزانہ جو کمانے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ روزانہ فری سرویس دے رہے ہیں تو اس سے آپ کے کام کا حرج ہو رہے ہیں نہیں سر میرا دل ویسے خوش ہوتا ہے کیونکہ ایک کروڑ پتی کو چین نہیں ہوتا ہے جو شام کو مجھے ملتا ہے الحمدللہ جب میں انہوں کی منزل پر چھوڑتا ہوں اتنی دعائیں دیتے ہیں آپ کی سوش سے بھی زیادہ ہوئے ہیں آپ کی اس کوشش اس کاوش کو دیگر رکشا ڈرائیوروں نے کس نظر سے دیکھا وہ کیا آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا پاگلپن کر رہا ہے بہت سارے لوگوں نے میرا تو مزاق بھی اڑایا ہے کوئی کوئی جو شیرو شیرو میں جب میں نے نئی سرویس دلائی تھی لوگ مجھے کال کر کے بلاتے تھے لیکن وہاں مجھے پاتے نہیں تھے میں جب انہیں وہاں جاتا تھا وہ مجھے نہیں ملتے تھے جب میں کال کرتا تھا کہتے ہیں ہم تو مزاق کر رہے تھے ہم مزاق کر لیکن اللہ حمدللہ لوگ رکشا ڈرائیوروں نے بھی مجھے کہا یہ کون سے کامیں پڑھ گئے میں نے انہیں کہا بھائی یہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ اللہ اور اس کی رضا کے لیے اپنے بزرگوں اور محریضوں کے لیے یہ میں نے سرویس جاری کہ اللہ حمدللہ یہ میرا ایمان میں جاری رکھوں گا انشاءاللہ اچھا تو آپ یوٹیوبر بھی ہیں آپ کا چینل ہے ہاں جی میرا ماشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی ہے نایم رکشلے کے نام سے اور میں جہاں جاتا ہوں وہاں اپنے ویڈیو وغیرہ بنا کے اپنے چینل پر ڈالتا رہتا ہوں ناظرین محمد نایم میٹرک تک ان کی تعلیم ہے اس کے بعد انہوں نے روزکار کے طور پر رکشہ چلانا شروع کیا اور اسی دوران ایک واقعہ پیش آیا جس ان کے عزیز کے ساتھ احساس ہوا انہیں کہ مجبور اور لاچار لوگوں کی مدد کرنی چاہیے تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا اور پقیدہ اپنے رکشے پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے ایک فلیکس آویزہ کیا ہوا ہے ملتان میں مریض اور مذہور افراد کے لیے مفت رکشے کے لیے خدمت حاصل کریں اور ساتھ انہوں نے اپنا نمبر بھی دیا اور معافضے کے طور پر وہ یہ ان لوگوں سے دعائیں لیتے ہیں صرف ان سے کوئی معافضہ نہیں لیتے پاکستان میں اور ہمارے ملک میں بہت سارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے بے پناہ وسائل دیئے ہوئے ہیں لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خدمت کے لیے نیک کام کے لیے مخصوص لوگوں کو چنگتا ہے محمد نعیم بھی ان میں سے ایک ایسے ہی شخص ہے جنہوں نے اس کام کو اپنایا اور ایک مثال قائن کی اس چیز سے قطع نظر کہ یہ ان کا روزگار ہے لیکن یہ اپنے روزگار کا کافی سارا حصہ صرف اس اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خدمت کے لیے قربان کرتے ہیں آپ کسی کو کوئی میسید دینا جائیں گے اس حوالے سے جو آپ انہیں خدمت کا سلسلہ شروع کیا کیا اور لوگوں کو بھی کرنا چاہیے ہاں جی میں تو یہی کہوں گا یہ نیک کام ہے میں اپنے ڈریول حضرات کو بھی کہوں گا اور مخیر رضا سے بھی کہوں گا کہ آپ سپورٹ کریں الحمدلہ ہم انشاءاللہ مجھے اللہ نے زندگی رکھی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کہ جتنے دن میرے زندگی کے میں یہ کام جاری رکھوں گا اور اپنے دوستوں سے بھی کہوں گا کیونکہ نیکی کریں اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں ہے کیونکہ چار دن کی زندگی کوئی پتہ نہیں ہے کہاں مرضی سا نکل جائے کہ دل کو سکون ملتا ہے نیک کام کرنے سے جب لوگ دعائیں دیتا ہے ماشاءاللہ بہت ہی سکون ہوتا ہے میں اپنے دوستوں سے کہوں گا کہ یہ کام شروع کریں اور اس میں بہت ہی جانا دعائیں ملتے ہیں اور اللہ راضی ہوتا ہے ناظرین محمد نعین ہمارے معاشرے کا مسوط چہرہ ہے یہ وہ پاکستانی ہے جو دنیا میں بھی پاکستان کا سوفٹ ایمیج پجاگر کر سکتے ہیں انہوں نے نامسائد حالات میں اور اپنی پوڑی سی آمدنی میں اور اسی آمدنی میں اپنے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو شامل کرتے ہوئے یہ سلسلہ شروع کیا ہے یہ بلا شبہ ایک مثال ہے اور بہت سارے لوگوں کے لئے جن کے پاس بہت سارے وسائل ہیں ان کے لئے بھی یہ ایک قابل تقلید پرسن ہیں تو ان کی آپ اگر ان کا یوٹیوب چینل ہے آپ ان کا چینل سرچ کیجئے اسے سبسکرائب کیجئے ایسے لوگوں کی معاملت کیجئے ان کا حوصلہ بڑھائیے تاکہ ہمارے معاشرے میں نیکی اور اچھائی کو پرموشن مل سکے تو مزید ایسی مفید معلوماتی دلچسپ اور موٹیویشنل ویڈیوز کے لئے جڑے رہیے ایویو سی ڈیجسل میڈیا کے ساتھ اپنے مزبان محمد عمران جعفر کو دیجئے اجازت اللہ نگے بات